کمزور اور چھوٹے ممالک پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا بہت آسان سی بات ہے کیونکہ ان ممالک کے پاس نہ تو اتنی زیادہ فوجی طاقت موجود ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور نہ ہی زیادہ جوہری ہتھیار جن کو چلا کر وہ اپنی حفاظت کر سکیں لیکن دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن پر حملہ کرنا ناممکن سی بات ہے اور ان طاقتور ترین ممالک پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو ہزار بار سوچنا پڑے گا ان ممالک سے جنگ میں نہ جیتنے کی وجہ ہے ان ممالک کے طاقتور ترین دوست اور طاقتور آرمی اور ان ملکوں کی نیوکلئر پاور پر کچھ ممالک نیوکلئر پاور نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے طاقتور ہیں کہ ان پر بڑے سے بڑے ممالک حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے ممالک ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک ڈرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ایسے کون سے ممالک ہیں جو اتنے طاقتور ہیں 21 سنچری کے موجود دوستو میں ہوں محمد زکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید اس ملک کے بہت سارے دشمن ہیں لیکن اس کے دوست بھی بہت طاقتور ہیں سعودی عرب، ترکی اور امریکہ اس ملک یعنی ایران کے سخت خلاف ہیں اور ان تینوں ملکوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود ایران پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ایران کے پاس 137 فائٹر جیٹ، 1650 ٹینکس اور 5 لاکھ سپاہی ہیں ایک بڑی جنگ لڑنے کے لیے اتنے ہتھیار اور اتنی فوج کافی ہے ایران سے کہیں زیادہ ہتھیار اور فوج امریکہ کے پاس ہے لیکن اس ملک ایران میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے بہت مشکل ہے ایران کے بہت سارے انڈرگراؤنڈ ملٹری سٹیشن ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اسٹریلیا کا شمار دنیا کے خوبصورت اور ترقی آفتہ ملکوں میں ہوتا ہے کسی بھی ملک کو ہرانے کے لیے اس کی آرمی کو ہرانا پڑتا ہے لیکن اس ملک کو ہرانے کے لیے اس کی آرمی کو نہیں بلکہ اس کی جگرافیا کو شکست دینا پڑے گی اس ملک کے آس پاس کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جو اس ملک کو شکست دے سکے اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو دنیا میں موجود تمام طاقتور اور نیوکلئر پاور ملک اس ملک سے بہت دور ہیں اور اسٹریلیا کے چاروں طرف سمندر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اسٹریلیا پر کوئی بھی ملک حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسٹریلیا کی نوے فیصد آبادی سمندر کے کنارے رہتی ہے جو جنگلوں پر مشتمل ہے ان جنگلوں میں کہاں آرمی کے بیسز ہیں کوئی نہیں جانتا دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے اسٹریلیا پر حملہ کیا تھا لیکن انہی جنگلوں کی وجہ سے ان کو اسٹریلیا سے بھاگنا پڑا نمبر ایٹ اسرائیل یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے اس کی آرمی میں صرف ایک لاکھ پچھتر ہزار سپاہی موجود ہیں لیکن پھر بھی کوئی بھی ملک اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکا اسرائیل نے دنیا کا سب سے ایڈوانس ائر ڈیفینس سسٹم بنا لیا ہے دوستو اسرائیل کے اس ائر ڈیفینس سسٹم پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے دیا ہے آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں نمبر سیون کینیڈا کینیڈا رشیہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی آرمی میں صرف پچانوے ہزار سپاہی موجود ہیں کینیڈا میں موجود گھنے جنگل اور برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک کینیڈا پر حملہ نہیں کر سکتا کینیڈا کی حفاظت اس ملک کی آرمی نہیں بلکہ اس کے جنگل اور پہاڑ کرتے ہیں نمبر سکس سویزر لینڈ سویزر لینڈ کا شمار دنیا کے پیسیفک ملکوں میں ہوتا ہے اس ملک کی آرمی میں موجود ایک لاکھ پچاس ہزار سپاہی ہیں اور ایک سو پچپن ائر کرافٹ ہیں اس ملک سے لڑنے کے لیے دشمن کو اس کے برفیلے پہاڑوں کو کراس کرنا ہوگا ایسی شدید سردی میں لڑنا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں اس ملک کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور جو بھی ملک اس پر حملہ کرے گا اس کو پہلے اس کے ہمسائے ممالک جرمنی اور فرانس سے پہلے لڑنا ہوگا نمبر فائیو بوٹان بوٹان انڈیا کا پڑوسی ملک ہے اس کی آرمی میں صرف چھ ہزار سپاہی موجود ہیں اس ملک کے پاس ائر فورس بھی نہیں ہے یعنی ان کے پاس ہوائی جنگ لڑنے کے لیے کوئی بھی ائر کرافٹ موجود نہیں ہے تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیوں نہیں کیا جا سکتا بوٹان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جس پر آج تک کسی ملک نے حملہ نہیں کیا سوائے برطانیہ کے سن سترہ سو میں برطانیہ نے بوٹان پر حملہ کیا تھا لیکن برطانیہ اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا تھا اس ملک کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک یا کسی بھی ملک کی آرمی کا ٹینکوں کے ساتھ ان پہاڑوں کو کراس کرنا ناممکن سی بات ہے بوٹان کو انڈیا کی پوری حمایت حاصل ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ جیسے ملکوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن پاکستان کی افواج نے دشمن ملکوں کے ارادوں کو ہر بار مٹی میں ملا دیا پاکستان کے دشمن ممالک آئے روز بزدلانہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ان ملکوں کو مو کی کھانا پڑتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس دنیا کی طاقتور ترین آرمی موجود ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر پاور ملک ہے جس کی وجہ سے تمام دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک اس پاکستان پر کوئی بھی بڑا حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ترین مزائل شہین تری موجود ہے جو گیارہ منٹوں کے اندر کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتا ہے نمبر تھری نارتھ کوریا اس ملک یعنی نارتھ کوریا کی دشمنی دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کے ساتھ ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا پر کوئی بھی ملک حملہ کیوں نہیں کر سکا تو اس کی وجہ ہے وہاں کے پریزیڈنٹ کم جونگ دوستو یہ وہ آدمی ہے جو امریکہ اور اس کے حامی تمام ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے نارتھ کوریا کے پاس دس لاکھ فوجی پینتالیس سو ٹینکس دو سو بیس فائٹر پلین موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس نیوکلئر ہتھیار بھی موجود ہیں اور کم جونگ جنگ کے دوران ان نیوکلئر ہتھیاروں کو چلانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرے گا نمبر ٹو روس اگر دیکھا جائے تو روس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں اور روس دنیا کا دوسرا بڑا ملک بھی ہے روس سے جیتنا کتنا مشکل ہے یہ آپ کو ہٹلر اور نیپولین سے پوچھنا پڑے گا ہٹلر نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ روس پر حملہ کیا تھا لیکن وہ روس پر قبضہ کرنے میں نکام رہا تھا دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا تو روس کی آرمی پیچھے ہٹتی گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روس میں سرد جنگ لڑنا کسی بھی ملک کی آرمی کے بس کی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ ہٹلر کو یہ جنگ ہارنا پڑی روس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نیوکلئر پاور ملک ہے اور اس سے جنگ جیتنا کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں امریکہ کو جنگ میں ہرانا ناممکن سی بات ہے کیونکہ ان کے پاس سات ہزار نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں جن میں سے دو کا استعمال امریکہ کر چکا ہے امریکہ نے یہ نیوکلئر ہتھیار جپان کے شہر ہیروشیما اور ناغا ساکی پر چلائے تھے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے دشمن ملک کی فوج کو اس کے گرد سمندر سے گزرنا ہوگا اور دشمن ملک کی فوج کو امریکہ کی نیوی فورس امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ